ٹریل ٹوید کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0345 8264499 مرشی لیانوان الرحیم اسٹارکوور ممبرز میں کامران میمن بھاؤنی ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل سے وہ کلیم یا بلیم نہیں آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے کہ اب وقت آ گیا ہے ڈیسیجن لینے کا آج یعنی یہ ویلوگ کتنا امپورٹن ہوگا کہ اس میں آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے اور آگے چل کے یہ آپ کو بہت زیادہ بہنیفٹ بھی دے گا تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس ویلوگ کے اندر آپ کو بہترین چیزیں بتائی جائیں کوشش ہی کی دے گا کہ پورا ویلوگ سنیے گا کیونکہ آدھی ہے دوری بات سن کے پھر کہیں نہ کہیں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو پورا ویلوگ دیکھیں اچھا دیکھیں کل کے ویلوگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ کا پورا لیول بتا دیا تھا کہ بعد تر ادا چار سو کا لیول مارکٹ بلیک کرے گی اور اس کے بعد پھر مارکٹ چار سو پانٹ مزید بڑے گی یعنی بات تر ادا آٹھ سو سا سو سے دیکھے نو سو کی طرف جائے گی الحمدللہ اس پر جو مارا ویلوگ تھا ویسے ہی مارکٹ نے پریئے کیا ایک طرح سے تو بہت سارے کلائن کا کہنا یہ تھا کہ مارکٹ کو تو لگتا ہے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور مارکٹ آپ کے کہنے کے مطابق چل رہے ہیں الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ مارکٹ کا انڈیکس تو موگا لیکن ہم نے اسے دیکھا کہ سیکٹرز بہت کم موگ ہے جس میں آپ کا اوٹو سیکٹر موو باقی پاور سیکٹر مو با پرٹی لیزر سیکٹر چلا اور باقی جو سیکٹرز تھے جیسے کہ آہ یعنی کے سائٹ سیکٹرز ریفائنڈریز تھوڑا سا پر فارم کرتے میں نظر آئے بہت زیادہ اچھا پر فارم نہیں کیا باقی سیکٹرز نے بھی آئل سیکٹرز کو اچھا پر فارم نہیں کیا کیونکہ رول آور دیکھتا اور پھر منت کلوزن میں نہیں آ رہے موپ یہ سیکٹرز کے اندر تھوڑی پوسیشن میکس میں دیکھئے لیکن باقی سیکٹرز کے اندر ہم نے بہت یعنی کے اچھا اچھی تیزی دیکھیں آہ آہ آگر اگر ہم دیکھیں تو ورلج پر ایک ٹوک گینہس دکرہ ہیں نا آپ کے سامنے کے جس پر price کے ساتھ سے اضافہ ہوا اگر ہم سیکٹر و quantidade تو آج ٹوپ پیرا فٹی لائزر سیکٹرز سیکنڈ کے نامر میں کمیشان بینگز پار جنریشن آہ سیمٹ سیکٹرز آہ جبکہ اگر ہم آہ نیگٹیو سیکٹر دیکھیں ٹیکنالوجی اوٹو موبائل اوائل انگیس آہ اس میں ہم نے آگ گراؤٹ دیکھئے اس کے علاوہ کل کچھ ہم نے سیون سٹالک دیئے تھے آپ کو بیس سٹالک دیئے تھے جس میں تھا نمبر ون پہ جی چنائی اوپر کا لوگ لگا ہونڈا کار سیکنڈ اپر لوگ دیوان پارو موٹا مسلسا پرفارم کرنا ہے ڈی جی خان سیونٹی نائن کے قریب کلوز رہا اس کے ساتھ ساتھ فوجی فرٹیلیزر مین کاسم اپر کیپ جبکہ ایونسیون ایرلنگ ہائی بنا کر ریورس ہو گئے پروفیٹیگنگ نظر آئی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں نیوز کا والے سے تو آہ امریلی سٹیل کو جو دوزار چوبیس کی پہلی سمائی میں مالی وران کا سامنا ہے یہ امریلی سٹیل کے لئے نیگریف ہے لال بیر پاور کا منافع دوزار چوبیس کی پہلی سمائی میں بڑھ کر ایک اشاریہ پیتاریس ارب روپے تک پہنچ گیا پوزری نیوز ہے لال بیر کے لیے وزیراعظم شہباز شریف ورلڈ اکنومک فورم میں شرکت کریں گیا یو بیل کرنسی ایکسینج ورلڈ سٹریٹ ایکسینج کا کنٹرول سمالے گی تو یہ یو بیل کے حوالے سے پوزری ہوئی یہ کچھ خبریں تھی ڈالر میں دیکھیں تو ڈالر میں سلائٹلی اضافہ ہے جو کہ پاک روپیز آپ کا ڈیپریش ایٹ ہوا ہے اس کے علاوہ اگر ہم وولیم کی بات کریں تو آج وولیم ہوئے پانچ سو اٹالیس ملین کے وولیمز ہوئے پانچ سو چالیس ملین کے وولیمز ہوئے جو کہ کل کے وولیمز سے کنگ دے کل سات سو اٹھانویں ملین کے وولیمز ہوئے تھے یعنی وولیمز میں بھی تھوڑی کمی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کچھ انانسمنٹ بھی تھے کافی ساری کمپنیز کے انانسمنٹ ہے جس میں بہت ساری کمپنیز نے کسی نے دور پر کیسی لیڈن دیا لال پیر نے اور اس طرح کے بہت ساری کمپنیز کے انانسمنٹ جس نے جس پر کسی کے ارننگ کام آئی کسی کے ارننگ نیگریب بھی آئی پودریب بھی آئی اس کے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یعنی انٹرنیشن مارکٹ کی طرف انٹرنیشن مارکٹ میں کروڑ ہوئی آپ کا ایٹی پور تک موک کر گیا تھا آپ سیکسی طرف ایٹی کا لیوہ بھیک نہیں ہے ریباؤنگ ہوا اس وقت بھی ایک تیرا سینگ پرس ہے لہنین کروڑ ہوئی آپ کا ایٹی تری سے ایٹی ٹو کی طرف جا سکتا ہے گولڈ سیلوڑ مانے آپ سے بات کی تھی کہ تھوڑا سا بڑھ کر ڈیکلائن کر سکتے ہیں گولڈ سیلوڑ میں آج ہزاپا ہوا اور پھر بعد میں شاپ ڈیکلائن ہوا 2775 کا ہائی مارکے 2724 کے پاس ڈیکلائن کر جائیں گے یہاں سے تو اتیاج کے ساتھ ٹریڈن کریں ڈالر ڈیکس میں اضافہ ہو سکتا ہے ڈالر 106 کا ہو چکا ہے اور مزید اس میں 108 سے 111 تک کی ایسپیکٹیشن ہے افسیٹ تھی تو دھیان رکھیں گا اس کے لئے سپورٹ لیول آپ کے سامنے ہیں بہتر ایزا نو سو کیا سیمارا سپورٹ لیول ہے مارکٹ اگر ہم دیکھیں تو وی کے حساب سے 808 پوائنٹ جبکہ سال سال کے حساب سے سترہ سو چوانیس پوائنٹ اور مند کے حساب سے چارہ ساتھ 383 پوائنٹ اور بوٹ کی ساتھ پر پرفارم کریں کیونکہ مارکٹ مستحصر تیزی کا کنٹینیو کر رہی ہے اس وجہ سے مارکٹ آپ کی اوبر بوٹ پرفارم کر رہی ہے اور اسی میں ہم دیکھتے جب کوئی لیول ٹوٹ جاتا ہے تو مارکٹ ایک پھر نیا لیول کی طرف موف کر جاتی ہے آپ کے سامنے ٹیکنگر چارٹ کے حوالے سے پکچر ہے جس میں آہ یعنی کل بھی ہم نے آپ کو شیئر کیا تھا اور اس میں لیول بتایا تھا کہ بہتر ہزار چار سو آپ کا امپورٹن یعنی کہ آہ رسکن لیول ہوگا یعنی کہ آہ بریک آٹ لیول ہوگا تو پھر دیکھا کہ بہتر ہزار چار سو کے بعد بہتر ہزار آٹ سو کا نیا ہائی بڑا اور پھر مارکٹ کلوز رہی مارکٹ میں ہم اسی گراف کو کنٹینیو کرتے پہ چلیں تو دیکھیں مارکٹ ابھی بھی آپ کا جو لیول ہے وہ بریک آٹ کے اوپر ہے یعنی کہ مارکٹ نے لیول ایک بریک کیا ہوگا ہے مارکٹ منڈے والی دن بھی اسپیکٹری لیے کہ مارکٹ ایک نئے ہائی کی طرف جا سکتی ہے اور ایک نئے ہائی سیونٹی تھی 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 مارکٹ آپ کو دکھا سکتی ہے کیونکہ مارکٹ نے انٹرہ ڈے میں ہی توڑا سکنا کریک بھی کر لیا تھا اور جاتے جاتے مارکٹ آپ کی پاؤزیریف کلوز بھی رہی تھی بہتر ہزار دو سو پچاس ہمارا سپورٹ ڈیول ہوگا اکتر ہزار نو سو ہمارا دوسرا سپورٹ ہے اور جبکہ اکتر ہزار تین سو ہمارا آہ پائنل سپورٹ ہوگا لیکن مارکٹ میں جو گراف کلوز ہوئے ہیں اس حساب سے یہ ہی کہ مارکٹ اپنے میں لیول سے یعنی لیول توڑ کے کلوز رہی ہے تو انشاءاللہ اسپیکٹیشن ہے کہ منڈ والے دن کوئی نیگریب نہیں آتی ہے تو سیونٹی تری تاؤزر سے لے کے سیونٹی تاؤزر پائی فنڈر ہمارا یعنی انڈیکس کو نیا ہائی دیکھنے کو ملے گا اچھا اب وقت آ گیا ہے پہسلا لینے کا ڈیسیجن لینے کا اس میں کیا ہے دیکھیں بیسیکلی اکثر ہم یعنی ہماری جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ گلا کرتے ہیں اور صحیح گلا چل رہے ہیں ان میں ان کو موقع نہیں مل رہا دیکھیں اب آپ کو جو بیسیکلی وقت آ گیا ہے کہ آپ کو فیصلہ لینا ہوگا ان سٹاک سے اندر جو بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں جیسے کہ مثال ہے تیس سوپے والا گیل اس وقت ون ٹوئنٹی پور ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ کا سازگاہ بھی بہت ہائی سیٹ کی طرف جا چکا ہے مزید ہائی سیٹ بھی جا سکتا ہے سنہیں کہ نہیں جا سکتا جا سکتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں ہیں تو بہت سارے ایسے سٹاک سے جو پہلے پانچ دس سوپے پہ تھے وہ بیس ہو گئے چالیس ہو گئے تیس ہو گئے جیسے کہ نیٹ سو آپ کا وہ بڑھ گیا او جیسی آپ کا چلا اسی طریقے سے ہم نے دیکھا جائے تو مزید نہیں جلا بہت سارے سٹاک یعنی کہ ڈبل بھی ہو گئے اور بڑھ بھی گئے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے سٹاک سے جو بہت زیادہ جو بڑھ چکے ہیں ان میں آپ کو چاہیے یعنی کہ ان میں آپ سیونٹی پرسن ایٹی پرسن اپل آپ کو یعنی فری کریں اور ان سٹاک سے طرف جائے جو نئے ہائی کی طرف جا سکتے ہیں اور ایک نیا ہائی دکھا سکتے ہیں ان کے اندر یعنی کہ شاپ تیزی ہو سکتی ہے جیسے کہ سازگار اس سے تو تیزی نہیں ہوئی ہوگی کوئی لیول ٹوٹا ہوگا تب ہی اس کے پاس ایک بڑی تیزی ہوئی ہوگی تو اس اس طرح کے اور بہت سارے سٹاک سے جو جنریڈ ہو چکے کچھ سیلیکٹیو سٹاک جن کے اندر آپ پوزیشن بنانے کے پر آپ کو ایک یعنی ایک اچھا باؤنس بیک مل سکتا ہے آپ جیسے مثال کچھ سٹاک ایسے ہیں جو سلو پرفارم کر رہے ہیں اور اوپر کی طرف نہیں جا رہے اور اس میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے ہم ان سٹاک کو سیل کر کے ان سٹاک کی طرف جائیں اس ٹائم وز کے ساتھ اور ان کی ریلی کے اندر ہم اپنا اچھا اماؤن بیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کا اپنا پورٹ فوریو بیل کر سکتے ہیں اور ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ دو دن ہوں گے سٹاڈی اینڈ سڈنے اس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سپیشل سٹاکس لسٹ بتائیں گے کہ سٹاک کو اپنے اپنی اپنی اپنے ق servant کتنے suisٹ کر سکتے ہیں اپنی برداشت تک کی limit کے ساتھ اگر آپ میں برداشت نہیں ہے تو پہلے ہی ہمیں سٹاک کے نά لیں ان ہی سٹاک میں بہتے رہے جو نیے رہے بعد میں چل جائیں گے اس میں آپ آثرا کھا رہے ہمیں پہ رہے پس لیں جس طرم پر ہم بتا رہے ہیں ان اس طول میں ہی وہ بہتے ہوگا کہ اس طرم پر سٹ رکھیں اورcur long ٹارگیٹ کے لیے لانگ ٹائم بھی دیں ٹائم دیں گے تو ون کر جائیں گے ٹائم نہیں دیں گے تو وننگ اتنی جلدی نہیں ہوگی ہر چیز میں ٹائم ایک سبر سبر ضروری ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے آپ فیصلہ لینا ہے جو اس طرح آپ کے زیادہ چل چکے ہیں ان کے اندر پروفیٹ کریں اور جو اس طرح چلنے والے ان کے اندر سارا سرمایہ اس طرح میں لگائیں تاکہ آپ کا کیاپٹیٹل گیم بھی بہت اچھا ہو اور آپ ایک اچھا پروفیٹ کر کے اپنے پورٹفولیو کو ایک اچھا کر لیں تو اس طرح کے اسپیشل سٹوک ہم شیئر کریں گے ویکنڈ کے اوپر یعنی کہ سٹرڈے ان سنڈے میں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پر اسپیشل گروہ میں ٹائم بار ٹائم چیزوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے اسٹوک کی اپ ڈیٹ دی جاری ہوتی ہے انڈیکس کے حالے سے اپ ڈیٹ دی جاری ہوتی ہے چاہے وہ اوٹو کے اندر ہو چاہے وہ بیٹری کے اندر ہو چاہے وہ سمنٹ کے اندر ہو ہم نے سارے سٹوک کو پیچھ کیا اور سارے سٹوک کو اس وقت بتاتے رہے جب چالیس و چوالیس ہزار پر لوگوں کو یہ ماننا تھا کہ مارکٹ نہیں چلے گی اور ہم کہتے تھے کہ مارکٹ چلے گی اور مارکٹ دوڑے گی بہت سارے ہمارے ایسے بھی پیک گروہ آئے جو کہتے تھے کہ ہم پچھپن ہزار آٹھ سو تک مارکٹ کو لے کر آئیں گے ہم نے کہا آپ کے پچھپن ہزار آٹھ سو کو بھی دیکھ لیا ہم نے آج ہمارے بہتر ہزار کو دیکھو آپ اب بتاؤ کہ آپ صحیح تھے یا ہم صحیح تھے تو اوبرال اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم بتاتے رہے ہیں انڈیکس کے حالے سے سٹوک کے حالے سے اسپیشل گروہ میں ٹائم بڑھا چیزوں کو ہائلیٹ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اسپیشل گروہ سے جنھنے کے لئے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں میری ٹیم کو میری ٹیم آپ کو اسپیشل گروہ میں ایڈ کریں گے اکاؤن اوپننگ کے بعد ٹھیک ہے شکریہ کامر میں میں بہوانی اللہ حافظ ٹھیک ہے شکریہ کامر میں بہوانی اللہ حافظ